الیکشن ایک دن میں کرانے کی قرارداد سینٹ میں منظور اپوزشن کی ہنگام آر آئی قرارداد کی کاپیاں پھار دی پی ٹی آئی اور حکومتی عراقین آمنے سامنے آگئے قائد حضب اختلاف وسیم شہزاد نے اسے ہاؤس پر ڈاکہ قرار دے دیا بھونڈی مسائل آج کوئی ہوگی کس طریقے سے آج انہوں نے ایک قرارداد کو سنپ کرنے کی کوشش کی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس طریقے سے یہ لیجٹمیٹ ہو جائیں گی یہ غیر پارلیمانی ہے یہ غیر اخلاقی ہے کہ یہ کس طرح موقع دیکھ کر اپنی ورداد لگاتے ہیں یہ جس دن ویرز کرتا ہوں جس دن سپریم پورٹ پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس ہوا تھا بل پاس ہوا ساٹھ ووٹوں چھے انیس ووٹوں کے ایک ایس یہ اس دن بھی بائیکاٹ کر گئے تھے دوبارہ اس کو پک کرنے سر اس ہاؤس میں یہ کوئی تھی نہیں ہے سر اگر ان میں اتنی اخلاقی جورت ہے اگر یہ فیس کر سکتے ہیں اپوزیشن کو اگر یہ فیس کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام کو تو لائے ریزولیشن میں چیلنج کرتا ہوں ان کو پھر ان کو پتہ چلے گا دودھ کا دودھ اپانی کا انہیں عادت پڑ گئی ہے بائیکاٹ کرنے کی یہ بات سنتے نہیں ہیں اس لیے نہیں سنتے کہ یہ ساٹھ ووٹوں کے اگیس انیس ووٹوں سے اس نے ڈیفیٹ ہو گئے تھے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اسا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوئے کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف